اسلام علیکم میں ہوم شیف ہوں میں اپنے گھر سے ہومیڈ فوڈ بزنس رن کر رہی ہوں اور میں اپنے ڈیلی کی آرڈر آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج میرے پاس آرڈر ہے چکن کڑھائی کا بہترین سی چکن کڑھائی بنیں گے بہت ہی ریسٹی ہوگی یمی ہوگی کریمی ہوگی میں دعوے سے کہتی ہوں انشاءاللہ آپ نے اس طرح کی چکن کڑھائی نہ کھائی ہوگی نہ دیکھی ہوگی تو میں آپ کو یہاں پر دو کلو چکن کی ریسپی دے رہی ہوں چکن کو میں نے ڈپ کر لیا ہے سرکے والے پانی میں اور بعد میں اس کو ہم واش کر لیں گے یہاں پر میں نے دو سو ایمل آئل لے لیا ہے مذہب چاہتی ہوں گلہ خراب ہے اس میں میں نے دو سو گرام پیاس کے ڈال دیئے ہیں ٹھیک ہے پیاس میں نے چاپ کر کے رکھا تھا جو کانٹرٹی بتا رہی ہوں سیم ڈالیے گا ایک بھی چیز اپنڈ ڈاؤن نہ کیجئے گا حتیٰ کے نمک تک بھی آپ کو مزید ایڈ نہیں کرنا پڑے گا یہاں پر ہم نے جب پیاس تھوڑا سا ہمارا سوٹے ہوا کلر چینج ہوا گولڈن براؤن یا براؤن کی طرف نہیں آیا ہلکا سا سوٹے کیا پیاس کو نرم کیا پنکی شیڈ میں آیا تو دو چمچ ہم نے اس میں لیسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیا لیسن ادھرک کا پیسٹ ڈال کے ہم نے مزید اس کو ایک سے دو منٹ پکانا ہے پیاس میں ابھی ہلکا ہلکا موسچر تھا لیکن میں نے دو منٹ اس کو پکایا گولڈن براؤن نہیں کیا اور جس چٹو میں میں نے اس کو کوٹا تھا لسن ادھرک کو فریش میں نے کوٹ کے ڈالا ہے فریش کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اسی میں تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تقریباً پانچ سے چھے چمچ اور وہ اس میں ایڈ کر کے پیاس کو میں نے پانچ منٹ کے لیے سلو فلیم پر ڈھک کر رکھ دیا کہ پیاس سوفٹ ہو جائے پانچ منٹ بعد پیاس میرا سوفٹ ہو گیا اس میں میں نے چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر شامل کیا ہیں ٹیمارٹر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں کتنا ہے اتنے ہی سائز کے آپ نے چار ٹیمارٹر اس میں ایڈ کرنے ہیں انشاءاللہ آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے آپ کو کسی طرح کی کوئی کمپلین نہیں آئے گی جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزار کا کھانا کھا کے یا باہر کا کھانا کھا کے یا بیسے بھی چکن کڑائی وغیرہ کھا کے جلن ہوتی ہے تو بلکل بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا بہت مزے کی بنے گی یہاں پر چار ٹیمارٹر ایڈ کرنے کے بعد چار میں نے مرچے سبز ایڈ کی ہیں موٹی مرچ میں نے ڈالی ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے باریک مرچ تیکھی ہوتی ہے پر یہ اتنی تیکھی نہیں ہوتی فلیور فل ہوتی ہے تو آپ کوہش کریں موٹی مرچ ڈالیں یہاں پر تیک ندد ہم نے الائشی توڑ کر ڈال دیں آٹھ سے دس میں نے اس میں لانگ شامل کر دیئے ٹھیک ہے لانگ آپ دس سے بارہ بھی کر سکتے ہیں آٹھ سے دس پرفیکٹ رہتے ہیں یہاں پر ہم نے ٹو ٹی سپون اس میں نمک شامل کرنا ہے نمک کی کانٹٹی اتنی ہی رکھئے گا ٹو ٹی سپون میں نے اس میں سرخ مرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ کا پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون میں نے اس میں ہلدی پاورڈر شامل کیا ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لیا یہاں پر میں نے اس میں ٹو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالا ہے ٹو ٹی سپون میں نے سابود دھنیا ڈالا ہے اس میں دونوں طرح کے دھنیا جائیں گے دھنیا پاورڈر بھی اور سابود دھنیا بھی آپ اسی طرح سے بنائیے گا بہت تیسٹیس کا فلیور بنے گا آپ یقین کریں کہ آپ جب بنائیں گے اور کسی کو کھلائیں گے تو وہ آپ کی تعریف یہ بغیر نہیں رہ سکے گا یہاں پر ہم نے اس میں دو کلو چکن ایڈ کر دیا ہے چکن کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا پہلے سرکے اور نمک کے پانی میں ٹپ کر لیں پھر اس کو اچھے سے واش کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو پانی سارا ڈرین کر کے چکن یہاں شامل کر دیا اور چکن کو چلا دیا یہاں پر ہم نے اس میں دہی ایڈ کیا ہے دہی ہم نے اس میں چار سو گرام ڈالا ہے اور دہی ڈال کر ہم نے اسے ایک بار چلا لیا تاکہ ہمارا مسالہ لگے نا کیونکہ ہم نے ابھی اس میں پانی کا استعمال نہیں کیا ساتھ ہی ہم نے اس میں ایک کلو دودھ شامل کر دینا ہے دہی اور دودھ جو اس چکن کی گرمی ہوگی اس کو بھی ختم کرے گا اس کی جو ایک جلند سینے میں لگتی ہے لوگوں کو کھانا کھا کر وہ نہیں ہوگی بہت اچھا ٹیکسٹر آئے گا یہاں پر ہم نے اس کا دھکن لگا دیا اور اس کو تیز آنچ پر تقریباً ہم پندرہ سے بیس منٹ پکائیں گے بیچ میں کھول کے دیکھتے رہیں اگر آپ کو بہت زیادہ اس میں پانی لگے مطلب یہ جو ہم نے دودھ اور دہی ایڈ کیا ہے دھکن ہتا کے آپ اس کو پندرہ سے بیس منٹ پکائیں جب یہ اس کنڈیشن میں آ جائے تو اس کو اب ہم سمجھیں ریڈی ہونے کی طرف آ گیا تھوڑا سا اور چلائیں گے ہلکا سا پانی میں اور خوشک کروں گی اگر آپ کو زیادہ گریوی والا پسند ہے تو آپ اسی کنڈیشن میں اس کو ریڈی کر لیں لیکن مجھے گریوی والا نہیں رکھنا مجھے بھنا بھنا رکھنا ہے جیسا لوگ بزار سے لیتے ہیں اسی طرح کا ٹیکچر دینا ہے لیکن کچھ لوگ اپنے گھر میں ذرا گریوی والا پسند کرتے ہیں تو وہ اس کنڈیشن میں اس کو ریڈی کر لیں یہاں میرا پانی خوشک ہونے کی طرف آ گیا ابھی اس کا آئل اوپر نہیں آیا جیسے جیسے یہ تیاری کی طرف آئے گا آئل خود بخود اوپر آ جائے گا یہاں پر ہم نے 2 ٹی سپون اس میں ڈالیں ہیں کپیسی ہوئی کالی مرچ کے کسوری میتھی میں نے آدھا جائے کی چمچ ڈالی ہے اس سے بھی آپ تھوڑا ہاتھ نیچے ہی رکھئے گا زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کو آپ نے کرش کر کے ڈال دیں اگر آپ اس کا پاورڈر کر سکیں تو زیادہ اچھا ہے یہاں پر میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹا بھونہ زیرہ 2 ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے اور گرم مسالہ میرا ہوم میڈ ہے میں نے وہ اس میں ہاف ٹی سپون ڈالا ہے اگر آپ کا گرم مسالہ تیز ہے تو آپ ہاف ٹی سپون سے اس کو کم کر سکتے ہیں کیونکہ میرا گرم مسالہ اتنا وہ جو ایک تیزی ہوتی ہے سینے میں جلن کا باعث بنتی ہے میرے گرم مسالے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی انشاءاللہ میں آپ کو اپنا ہوم میڈ گرم مسالہ اس کی ریسیپی بھی بہت جل دوں گی بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ میری ایک انڈین فرنڈ ہے جو کہ اپنے گھر سے ہوم میڈ فوڈ بزنس رن کرتی ہیں ان کی ریسیپی سے میں نے بنایا ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ جس بھی کھانے میں ڈالیں کھانے کا بہت لذیذ ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم نے اس میں کریم شامل کر دی تقریباً پانچ سے چھے چمچ میں نے اس میں کریم ڈالی ہے کریم آپ ضرور ڈالیں اچھا ٹیکسٹر آتا ہے اگر کوئی بہن افورڈ نہیں کر سکتی تو آپ کریم کو سکپ کر دیں ٹیک ہے لیکن اگر آپ کو ریچ فلیور چاہیے تو آپ کریم ضرور ڈالیے گا یہاں پر ہم نے باریک کٹا ہوا ادرک اس میں ڈال دیا ہے گارنشنگ کے لیے پانچ ہری مرچیں ہم نے تقریباً سینٹر سے چار پیس کر لیے لمبائی میں جولین کٹ میں اور وہ ہم نے اس میں شامل کر دی کیونکہ اب یہ ہمارا چکن بلکل ریڈی ہے ہم اسے پکا نہیں رہے بس میں اس کو ہلکا سا مکس کر دوں گے یہ چیزیں ڈال کر اور ہماری چکن کڑائی بہترین سے تیار ہے اس کی خوشبو اس کا آرومہ بہت زبردست اس ٹائم آ رہا ہے یہاں پر ہم نے ہرا دھنیا باریک کٹا ہوا اس پر ڈال دیا اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں میں نے جس باؤل میں بھیجنا ہے وہ باؤل آپ کو دکھا دیتی ہوں آپ اس کا کلر دیکھیں اس کا ٹیکسٹر دیکھیں بہت ہی کریمی بہت ہی یمی بنے گا ایک بار آپ انشاءاللہ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا یہاں پر ہم باؤل لے لیتے ہیں جس باؤل میں ہم نے اس کو ڈالنا ہے ڈسپوزیبل باؤل میں یوبز کروں گی اور یہ دو کلو ہے تو ایک کلو میں نے کسٹمر کو دینی ہے اور ایک کلو میں نے گھر کے لیے بنایا ہے تو یہاں پر ہم ہاف کانٹوٹی شیئر کر دیں گے اس میں پروٹل چار لیک پیس ہیں دو لیک پیس اور باقی بوٹیاں اندازے سے ہم ڈال کر دیں گے کوشش کریں گے کسٹمر کو اچھی چیز بھیجیں گردن پر وغیرہ میں آوائیڈ کرتی ہوں اس طرح کی چیزیں نہ ہوں تو یہاں پر ہم نے کچن سکیل سے بھی میر کر لیا تھا ون کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہی ہے اور یہاں پر اوپر ہم نے تھوڑا سہارا دھنیا دو چار ہری مرچیں خوبصورتی کے لیے رکھ دیں اور ادرک ہم نے جولین کٹ میں ڈال دیا اور اس کو میں پیک کروں گی اور کسٹمر کو بھیجوا دوں گی اب آتی ہے بات یہ میں نے باول دیا کتنے میں ہیں یہ باول میں نے پندرہ سو روپے میں دیا ہے اور یہ جو ہم نے گھر کے لیے تیار کیا اس طرح سے ڈش آؤٹ کریں نان سے کھائیں روٹی سے کھائیں جس طرح سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے ساتھ رائتہ لے لیں ساتھ سالات لے لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو پسند آجائے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ